انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے جو کمرہ بشرا بی بی کیا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گسنے کی کوشش کی بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نئے انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے چلے گئے ہوں ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے موں پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشتگردوں کی موں پہ ڈالا جاتا ہے خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے اٹھا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے خان صاحب کو گھریفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لائے گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچر اور اشراط الارض کی برمار ہوتی ہیں اور صبح جو صفائی کرنے والا دو دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹی چیز پینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بدبودار کمرہ ہیں جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسیس نہیں ہے یہ چکیے جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشتگردوں کیلئے اور صدائی موت کے قیدیوں کیلئے ہوتی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان شاہریار افریدی علی امین ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے شیئرمین اور صابق عبدالعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے آخری گزارش ان کو خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہیں اس کانے کے صحت پہ کافی شکوک شبات ہیں ہمیں ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی اسلام آباد آئی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے ان کی بیگم ان کی بہنیں ان کے وقلاء اور ان کے معالج کو جو ہیں ویزیٹیشن رائٹس دیے جائیں